موسیقی دیکھیں کسی کا بھی کسی وقتی سے یا مدے سے مطبعت کا پورا عدیقار لیکن جس طرح سے ویروت کرنا چاہیے لکتانترک طریقہ ویروت کا ہونا چاہیے نہ کہ اس طرح کا طریقہ ہونا چاہیے راجستان کے لوگ مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں یہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور ہماری سرکار جو بھی فلم یہاں پر شوٹ کرنے لوگ آتے ہیں ان کو پوری سہیتہ راجستان سرکار دیتی ہے وہ پوری سرکشہ کرتی ہے آگے بھی کرے گی اگر ہم اتحاس کو دور مڑھو رت کر اور پیش کریں تو اس سے ہمارے اتحاس بھی تو بیدو بڑھنا ہوتا ہی ہے لیکن ہماری دیش نہیں بڑھنا اور اس ماملے میں اس گھتنا میں ہی کہنا چاہوں کہ کرمی سینہ نے نوک ادم اٹھایا اپنا گروہ جتا ہے وہ میں یہ نہیں کہنا ہمارا بلکل سپسٹ کہنا ہے کو اپمان کیا ہے اور آدھستان کا جو گوراو تھا پدونی کا جوہر اور مانا پرتاب تو ایسے اتلاسک تکیوں کے ساتھ میں چھیڑ چاڑ کرتے ہوئے ان کو اپمانت کیا ہے اس سے جناک روز بیابتوں کے ہیں ہماری بہاونا آؤٹ ہوئے ہیں اور ہم کو یہ سنسکرٹی کو کوچھت کرنے کا سڑین تر لگتا ہے اس لئے آج ہم نے جو بڑا پولیس آنے میں سنجی لیلا بنسالی تھی خلاب ایف ایر درج کروائیے تو درشک بھی اب ہمارے ساتھ ہیں بیکانیر سے خالد قریشی صاحب اور دینیش جاکھڑ صاحب سیکر سے ہمارے ساتھ ہوں گے خالد صاحب نمسکار بتائیے نمسکار صاحب دینیش جاکھڑ صاحب نمسکار نمسکار پارک صاحب پارک صاحب ہمیں تو یاد ہے ہم نے اسکول میں پڑھا تھا پڑی مینے کے جوہر کی کہانیاں اور یہاں کچھ ہی تھی آسکار کہہ رہے ہیں کہ یہ سالپنی تریسر ہے بھارت میں جب ناری کی پوجا کی باتیں ہوتی ہے یہ سنجے لیلا منسالی جہتی اب فلموں والوں نے تو تریسر ہینتہ کو اتنا گرا دیا ہے کہ پریوار میں بیٹھ کر کوئی بھی فلم دیکھ نہیں سکتے جو کیا ہے ترنی سینہ نے یہ لاتوں کے بھوت ہیں فلم والے یہ لاتوں سے ہی مانتے باتوں سے نہیں مانتے انہوں نے کچھ فلمیں بنا لی اتحاظ سے ہمارے جو پوروج ہیں یا ہمارے جو کیا کانون ویوستہ پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے دینیش جاکھڑ صاحب کانون پر بھروسہ نہیں ہے کانون پر بھروسہ تو کانون وہ کیوں کر رہے ہیں بنتا لی جی فلموں میں اتنے زیادہ فلموں میں کالپنیٹ سوچتے ہیں حقیقت کچھ ہو رہتی ہے چلی میں آتا ہوں اس پر دونوں مہمان انتظار کرنے دھنیواد آپ کا جوڑنے کے لیے نیشا جی کیا آپ کی رائے ہیں دیکھیں میرا سپشت ماننا کہ اس دیش کا ایک سمیدان ہے جس کا پریامبل ہی دھرم نرپیخشتہ سے شروع ہوتا ہے تو جس میں اپنی بات کہنے کی ازادی سب کو ہے وہ چاہے سنجا لیلا بنسالیوں چاہے مہی پال جی ہوں لیکن یہاں طریقہ تھوڑا غلط اپنایا گیا جو ٹیکٹس تھی اس بات کو شالینتا سے بھی کہا جا سکتا تھا اس میں ٹیبل ٹوک بھی ہو سکتا تھا کوئی اور مادم بھی اپنایا جا سکتا تھا لیکن جس طرح سے ہم دس بیس پچاس پچاس لوگ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں اور سیدھے مارپیٹ پہ اتار ہو جاتے ہیں پہل کس کی طرف سے ہوئی ادھر سے ہوئی ادھر سے ہوئی میں نہیں جانتی لیکن تتھیوں کے ادھار پہ بات کرنی چاہیے جب آج ان کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کچھ اس فلم کے اندر ڈالا ہی نہیں ہے تو پہلے ان تتھیوں کے بارے میں جان کر دیکھیں پورا راجنیس تک بوال مچا ہوا ہے کانگریس بی جے پی کنڈی سینہ کے اس ویروت کے بعد میں پورے راجستان میں پردرشن کے دور ہو رہے ہیں اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت کے چھاتر بھی لگاتر پردرشن کر رہے ہیں تو یہ واقعہ کس طرح سے جا رہا ہے کہاں پر جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ فلم جگت کو ٹھےس پہنچی مجھے لگتا ہے یہ پوری طریقے سے راجنیس سے پریریت ایک گھٹنا ہے جس کا اس بات سے بلکل تعلق نہیں ہے کہ کسی اعتحاسک تت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی کی نہیں ہوئی پہلے بات سکرٹ پبلک ڈومین میں ابھی تک آئی نہیں ہے نہ ہی کسی جنلس کے پاس ہے نہ ہی کبھی ایسا رواج رہا ہے کہ کسی سکرٹ کو فلم شوٹ ہونے کے پہلے کسی پبلک ڈومین میں ہم لاتے ہیں یا کسی سنگٹن سے اس کو اپروف کراتے ہیں اور اس کے بعد ہم فلم بناتے ہیں اگر یہ پرکریا کوئی بھی فلمیکر اپنانا شروع کرے گا تو وہ ہندوستان میں کبھی فلم نہیں بنا پائے گا کیونکہ اتنی الگ الگ سیکٹرز میں جو ہندوستان کا سماج بٹا ہوا ہے اور ہر سیکٹر کے اپنے اپنے اعتراض ہیں تو آپ فلم نہیں بنا سکتے سوال ایسا ہے کہ فلم بنانے سے پہلے کونٹروورسی پیدا کر دی جائے خبریں ایسی آ جائیں اس کے بعد فلم ہٹ ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جانبوچ کے کوئی پلانڈ سٹیٹجی ہے بنسالی جی کی طرف سے جس کے دوارہ وہ خود کو چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی مارپیٹ ہو اور اس کو فلم کا فائدہ ہو بنسالی صاحب ہندوستان کے ایک نامی فلمکار ہیں جن کے فلم میں بینا کسی کونٹروورسی کے بھی لگاتا رہیٹ رہی ہیں اور کئی بار ان کو نیشنل ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے اور دوسری بات ہمارے پاس اپنا ایک کونٹرویشنل ایجنسیز ہیں جب کسی بھی فلم کا کنٹنٹ اچھا نہیں ہے یا اس میں کوئی ویوادہ سپس چیز ہے تو جو بھی پکس جس کو اعتراض ہے وہ کوٹ میں جا سکتا ہے وہ کوٹ میں اپنی بات کیا سکتا ہے سنسر بورڈ جیسی ایک سنسٹھا ہے اگر آپ کی کنٹنٹ میں کوئی کمی ہے کوئی دکت ہے تو سنسر بورڈ اس کو کلیر نہیں کرتا ہے اس کے بعد بھی فلم ریلیز ہونے کے پہلے آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں بجائے اس کے آپ ایک سنگٹھت طریقے کے جاریہ ہے جاریہ ہے اس راستے کو اکتیار کرنا چاہیے اشوک پندیت صاحب ہے ہمارے ساتھ اجمیر سے نمسکار جی پارک صاحب نمسکار بہت دنوں بعد آپ کے ٹی وی پر درشن ہوئے ہم کامی زن سے آپ کے درشن نہیں کرتا ہے جی سر بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس مسئلے پر اشوک جی جی آواز میرے خیال سے پہنچ نہیں پا رہی ہے شکریہ جوڑنے کے لیے مہیپال سنگھ جی پھر سے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ایک کرنی سینہ پر آروپ ہے سٹنٹ ہے کرنی سینہ کا بھی اس طرح سے پردرشن کرو پردرشن مار پیٹ ہو جائے سنگٹھن بھی چمک جائے گا نام بھی چمک جائیں گے کیا یہ ٹھیک ہے جودہ اکبر کے وقت بھی ایسا ہوا خلق ہال میں توڑ فورڈ کی گئی جب سیریل آیا تو ایک میڈیا ہاؤس کے باہر توڑ فورڈ کی گئی کیا ہے حقیقت کیا ہے ایسا ہے کہ کرنے سے نہ کوئی سٹنٹ کی جرورت نہیں ہے سٹنٹ کی جرورت فلم جگت کی لوگوں کو پڑتی ہے اپنی فلمیں ہٹ کروانے کے لیے یہ ایک پروپرگنڈا ہے بقائدہ ان کی ایک سونیوجود طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فلم میں ایسا کوئی کنٹروورشیل سیل ڈال دو یا کنٹروورشی پیدا کر دو جس سے اس کی فلم کی بات ہو روڑ پہ اس کے خلاب کئی سارے ہندوازی سنگٹن کھڑے ہو جائیں اور اس کی فلم چلے میں بتاؤں میری اگر بہن بیٹی کی میری اگر سماج کی میرے اگر راجے کی میرے میرے دیس کی اگر کوئی اسمیتہ کو کوئی خطرہ ہے اور کوئی سنگٹن کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ اسٹنٹ مانو گے تو یہ اسٹنٹ میں ہر بار کرنے کو تیار ہوں اگر یہ اس کو اسٹنٹ مان رہے ہیں کہ میری بہن بیٹی کی عجت کیلئے میں روڑ پہ نہیں آؤں تو یہ ایک لاکھ پرسنٹ اسٹنٹ ہے اور یہ میں ہر بار کروں گا کیا یہی شاہشن کا اقبال ہے مکیش چیلاوت صاحب شاہنواز حسین صاحب نے بھی سرکار پر صاف طور پر انگلیاں اٹھائی وپکش نے بھی اٹھائی کہ law and order یہاں پر کام نہیں کر رہا انہوں نے یہ نہیں کہا ہے یقین نہیں ہے سنگٹنوں کو یقین نہیں ہے ان کو انصاف دلا پائیں گے پورے میری بات کمپلیٹ کرنے دیجئے جیسا انہوں نے کہا ہے انہوں نے ماننے راجوردن سنگھ جی راتھوڑ کے اوگت کر آیا تھا لیکن انہوں نے کر آیا تھا سنسر بورڈ کے سممند میں کہ اگر اس پرکار کی فلم بنتی ہے اس میں ایسے سین آتے ہیں تو سنسر بورڈ اس میں اپنا ایکشن لے لیکن نہ تو بھنسالی جی نے اور نہ ہی کرنی سینہ نے سرکار کو لکھیت میں اس بابت میں سوچنا دی تھی راجستان سرکار کو نہ بھنسالی جی نے یہاں پہ فلم شوٹ کرنے کے لیے راجستان سرکار سے حنومتی لی نہ ہی کرنی سینہ نے اس پرکار کا راجستان سرکار کے سمخش اپنا کوئی ویروت درج کر آیا کہ اس پرکار اتیاز کے ساتھ توڑ موڑ کر کے کیا جو لوکیشن شوٹنگ کے لیے اویلیبل کرائی گئی اب ایسے میں پورے راجستان میں آج ایک ویروت کی آگ سلگ رہی ہے ان کی خلاف ایکشن لے گی سرکار جنہوں نے شوٹنگ کے لیے بینا سرکاری پرمیشن کے لوکیشن دی کیا ان کی خلاف ایکشن لیں گے کیونکہ وہ بی جے پی کے ویدھائک کی پروپرٹی ایسا نہیں ہے انہوں نے شوٹنگ کے لیے پروپرٹی کرائے پر دیئے شوٹنگ کے لیے پروپرمیشن لینے کا کام ہے یہ آپ کس طرح سے گفلت میں ہو جھا رہے ہیں نہیں کوئی گفلت نہیں ہے سیدھا سیدھا ہے کہ جس کی اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے سرکار ان کو پتا نہیں سنجے لیلا بنسالی کیمرہ لے کر آئیں گے اور کرائے پر رکھ کر چلے جائیں گے نہیں عشوانی جی آپ کو یہ بھی پتا ہے چار روز سے سامچار پتروں میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ سنجے لیلا بنسالی راجستان میں فلم کی شوٹنگ کے سمباؤنا تلاش کرنے کے لیے آ رہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا وہ فلم شوٹنگ کرنے کے لیے آ رہے پھر راجستان میں فلم کی شوٹنگ کی سمباؤنا تلاش کرنے کے لیے آ رہے اور اس کے لیے انہوں نے اسطان کا چین کیا ہے سرکار کو پتا تھا مطلب سرکار کو راجستان کی جنگتہ کے بیچ میں سامچار پتروں کے مادیم سے پتا تھا سمباؤنا ہے تلاش کر جانے ہیں کیا سرکار بھی سامچار پتروں پر یقین کرے گی اپنا انٹیلیجن سسٹم نہیں ہے سرکار کے پاس سرکار کو وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ میں راجستان میں شوٹنگ کرنا چاہتا ہوں مجھے سرکشہ چاہیے یا میں اس خبر آتی ہے اور اس خبر کو پورا راجستان چلت جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے راجستان سرکار اس کے گندوز کے آدار پر بی جے پی کے آنکھناک کان صرف اب سامچار پتروں کے جریح رہ گئے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں آپ پھر اس بات کو غلط لے جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ کیول یہاں پر شوٹنگ کی سمباؤنا تلاشنا آی رہے ہیں چلی مان لیا کرنی سینہ نے تو ایسا کیا لیکن آپ جیسا جواب دے سنگٹن کیسے کر رہا ہے ہم تو یہ کہہ رہنا آپ سے نہ تو کرنی سینہ نے سرکار سے اس پرکار کے ویروت کے لیے کوئی سیوگ مانگا نائی پرمیٹ دیں گے آپ ویروت کا نہیں ویروت کا پرمیٹ نہیں دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راجستان میں اس پرکار اتیاز کے ساتھ توڑ موڑ کر کے سلامت صاحب اور آرسی چودری صاحب جڑتا ہوں آپ سے جوگیندر جی بھیلوارس ہے ہمارے ساتھ نمسکار بتائیں سر سر میں یہ ابھینات جی بول رہے ہیں اور یہ ساماجی کاریکٹر بھی نیشا جی بول رہے ہیں ہاں سن پا رہے ہیں آپ کو بتائیں سنجے لیلہ بلسلنی کو ہمیں ساتھ بار ایکاون بھی دیکھنے ان کو چکلائنس بھی دیا پر آپ ہمیں ایک بار قدماتی اور اللہ عزیز نے کہا اچھا کوئی پریم پرسن نہیں تھا پھر بھی انہوں نے جب کی ہم تو فلم بنائیں گے ہلو جی کیا پتہ فلم کی سکرپٹ میں کیا تھا پر فلم نے وہ ہی تھا انہوں نے کہا ہم سکرپٹ میں بتا رہے ہیں سر خیاس ہی ہے ہم نے فلم کا سیڈ لگا دیا ہم نے سیڈ ساتھ آدمی ملنے گئے انہیں ہم سے بات نہیں کی ان کے گاڑو نے ہم سے بسا مجھے کی پھر سر آت تو اٹھے گا نا چلی یہ ویروت کا آپ کا طریقہ ہے جس کو آپ ٹھیک بتا رہے ہیں آرچی چودری صاحب جو مکیش چیلاوات صاحب نے کہا اس پر آنا چاہوں گا جو گیندر جی دھنیواد اسمانی جی یہ تو نہ تو اپنے منتری کو سرکار کا عصہ مانتے جو اس پردیش سے سانسد ہو کے اور کے اندر کے اندر پٹی نیدیتوے کرتے ہیں انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار پر پھر کیا ہونا چاہیے تھا اگر یا تو وہ اپنے سماج کو آسوست کرتے کہ جس چیز کی آپ کو آپتی ہے وہ چیز نہیں آئے گی اور سماج ان کو وشواس میں لیتے اگر سماج ان کے وشواس میں نہیں تھا تو سرکار کو اگر فلم ریلی ہو جاتی ہے وہ اس کا بچاؤ نہیں کرتے سماج کا فلم جب پنی نہیں ریلی جی نہیں ہوئی تو راج وردن سنجی راٹوڑ کا رول چالو کا ہوتا ہے راج وردن سنجی راٹوڑ کا رول چالو ہوتا ہے کہ جب سینسر بورڑ کے سامنے فلم جائے سینسر بورڑ کے سامنے گوہار لگائی تھی سینسر بورڑ کے سامنے شوٹنگ روگ دی جائے کیا کہا گیا اگر راج وردن جی سے تتیاسی تتیاں کے اوپر فلم بنا رہے ہیں یہاں کہ اتیاس کے اوپر فلم بنا رہے ہیں آپ یہاں سے سمبندد ہیں ہمارے سے سمبندد ہیں راجتستان سے سمبندد ہیں آپ اس پر سٹیپ اٹھائیے ان سے پوچھے گی لے رہا ہی بریک کے بعد میں چودری صاحب آپ سے ہی واپسی کروں گا اور عوینہ جی اور نشہ جی آپ سے بھی جانا چاہیں گے کہ اس پر راجنیتی کرن کی جو بہتاری وہ کیسے آ رہی ہے راشتر دوت میں دگو جے سنگھ نے کہا ہے کہ پورا مسئلہ بی جے پی کے اشارے پر ہوا ہے اور یو پی چناؤ اس سے سادھا جا رہا ہے کیا اس کے بھی معنی ہے دیکھیں بات موسیقی